دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال بہت زور سور سے چلتا رہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں محمدی کیوں نہیں کہتے ہیں ابو بکری کیوں نہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جو ہے عثمانی کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف منصوب نہیں کر کے امام ابو حنیفہ کی طرف کیوں منصوب کرتے ہیں وجہ کیا ہے میں یہاں پر انشاءاللہ اچھی طرح سے بات آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا تاکہ صحیح بات آپ سمجھ پائیں دھوکے سے بس سکیں اور یہ بات ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ ابو حنفی کو لبز اپنے آپ کو حنفی مت کہو محمدی کہو یہ جو کہتے ہیں سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ واقعی میں محمدی کہنا چاہیے اللہ کے رسول کی طرف منصوب کرنا چاہیے ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہیں گے ہم تو محمدی کہیں گے آدمی یہ سمجھتا ہے سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت سمجھیں گے آپ یہی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم اپنے آپ کو حنفی کہنا بہتر مناسب سمجھتے ہیں کیوں اب سمجھئے بات یہ ہے ہم ان مسائل میں حنفی کہلواتے ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بتائی ہے چینل پر موجود ہے دیکھ لیجئے کن کن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں اسی چینل پر موجود ہے اب یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان مسائل میں جن میں اجتہاد کیا گیا ہے ان مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں ہمارا عمل ان پر ہے اب سمجھئے گا بات جن مسائل میں ہم جو ہے ان کے مقلد ہیں ان کے اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں مجتہد جو ہوتا ہے یہ معصومن الخطہ نہیں ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے امکان ہے غلطی کا لیکن غلطی ہونے پر بھی سواب ملے گا اسے یہ ایک الگ بحث ہے یہاں چھڑتا نہیں ہوں اسے اسی لئے یہاں پر مختصر بتا رہا ہوں کہ ان مسائل میں جن میں اجتہاد ہوا ہے ہم ان مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اجتہاد کن کن مسائل میں ہوتا ہے وہ مسائل جو قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹ ہے ہی نہیں موبائل کے ذریعہ نکاح کرنا ہے قرآن و حدیث میں کہ موبائل کے ذریعہ نکاح کرنا کیسا ہے کہیں موجود ہے کہیں موجود نہیں اسی طرح مثال کے طور پر بھینس کا گوست کھانا قرآن میں حدیث میں کہیں ہے کہیں تذکرہ نہیں ہے ڈائریکٹ سراحت نہیں ہے یا پھر وہ مسائل جہاں حدیث ٹکرا جاتی ہے اور ایک کو ترجیح دی جاتی ہے مجدہی ترجیح دیتا ہے ان میں تقلید کی جاتی ہے یہاں جو اجتحاد ہوا یہاں جو مجدہید اجتحاد کرتا ہے خطا کا بھی انکان ہے ہم اپنے آپ کو ان مسائل میں ان باتوں پہ ہم اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منصوب کرتے ہیں جن مسائل میں امام ابو حنیفہ کا اجتحاد موجود ہوئے انہوں نے اس پہ اجتحاد کیا ہے ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں اگر ہم ان مسائل پہ امام ابو حنیفہ کی اجتحاد پہ عمل کریں گے امام ابو حنیفہ کا اجتحاد لیں گے نام لگائیں گے محمدی نام لگائیں گے علوی نام لگائیں گے عثمانی یہ سڑا سر دھوکہ ہوگا نام لیں گے اللہ کے رسول کا عمل کریں گے امام ابو حنیفہ کے جو ہے اجتحاد پہ دھوکہ نہیں ہوگا ہم تمہاری طرح دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہیں اپنی بات کر کے امام ابو حنیفہ کا اجتحاد پیش کر کے قرآن اور حدیث کا نام دینا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو جس کا مسئلہ ہے اسی کے طرف منصوب کیا جائے ہم اپنے آپ کو اگر ہنفی کہیں گے اجتحاد امام ابو حنیفہ کا نام لیں گے محمدی نام لگائیں گے ابو بکری تو پھر کیا ہوگا دھوکہ دھوکہ نہیں ہوگا نام کس کا لے رہے ہیں عمل کس کا کر رہے ہیں یہی تو دھوکہ ہوگا نا یہاں ایک اور بات سمجھئے گا وہ مسائل جن میں ہم اجتحاد کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی مقلدیں تقلید کیے ہوئے ہیں مجبوری کی حالت میں تقلید ہو رہی ہے اب یہاں پر یہ سمجھئے گا اجتحاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اگر مجتحد سے بائی چانس غلطی ہو جائے اگر ان مسائل میں ہم اپنے آپ کو محمدی لگاتے ہوں گے ابو بکری لگاتے ہوں گے عثمانی لگاتے ہوں گے اب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اگر ہم اجتحاد پر عمل کر رہے ہیں ایسے لقب لگائیں گے اجتحاد پر غلطی بھی ہو سکتی ہے اگر غلطی ہو گئی غلطی کی نسبت کہاں جائے گی اللہ کے رسول کے طرف غلطی کا انکان بھی اجتحاد پر موجود ہے لہٰذا غلطی کی نسبت غلطی کو ہم اللہ کے رسول کی طرف منصوب کرنا نہیں چاہتے ہیں ابو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف منصوب کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اجتحاد پر غلطی کا امکان ہے اسی لئے ہم امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں ان مسائل میں ہنفی ہی لگائیں گے محمد ہی لگا کر تمہاری طرح دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہیں تمہاری طرح اللہ کے رسول کی طرف اجتحاد اپنا کریں گے ان کی طرف اللہ کے رسول کی طرف صحابہ کی طرف منصوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف غلطی کا امکان غلطی کو منصوب کرنا پسند نہیں کریں گے اسی لئے ہم اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہنفی کیوں کہتے ہیں ہم ہنفی کیوں ہیں یہ تو بہت آسان بات ہے میں نے مختصر الفاظ میں سمجھایا ہے غور کریں گے انشاءاللہ یہ باتیں حل ہو جائیں گی کہ ہم ہنفی کیوں ہیں محمدی کیوں نہیں کہتے ہیں بہرحال نئے سمجھ مائے تو بار بار سنیں تاکہ بات سمجھ میں آسکے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی